تو اس کے اندر جو ہے جو اس کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ پانچ لاکھ تک جو کرزیں ہیں وہ بلا سود ہیں اور اس کا کوئی کولیٹرل بھی نہیں ہے تو جو سب سے چھوٹا کاروبار جو لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر خواتین جو ہیں ہم ان کو بہت زیادہ انکاریج کریں گے کہ وہ پلیز اس کے لیے اپلائے کریں ماضی میں جو خواتین کو کرزا جات ملے ہیں ان کی شراغ کم رہی ہے ہم نے بینک سے بھی بات کی ہے کہ جو ایکسس ٹو کیپٹل ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے تو اس ایکسس ٹو کیپٹل کے لیے جو پانچ لاکھ تک کرزہ ہے وہ سود کے بغیر ہوگا اور کولیٹرل کے بھی بغیر ہوگا جو پندرہ لاکھ تک کرزہ ہے اس میں پانچ فیصد جو ہے وہ صرف پانچ فیصد کے اوپر ہے آج جو کائیبور ہے وہ تقریباً سولہ فیصد کے اوپر ہے تو باقی جتنا بھی انٹریسٹ ہے وہ گورمنٹ اٹھائے گی بینکس کے ساتھ رسک شیئرنگ بھی گورمنٹ کرے گی اور اسی طرح پندرہ سے پچھتر لاکھ کا جو کرزہ ہے وہ سات فیصد پہ جو ہے وہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیاں حاصل کر سکتے ہیں وہ لوگ جو پہلے سے چھوٹے کاروبار کر رہے ہیں ہم ان کو بھی انکریج کریں گے کہ وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ان کرزوں کا استعمال کریں آٹھ سے نو سال تک جو ہے وہ اس کی ریپیمنٹ ہے جو کہ بہت ان کرزوں کو بہت آسان ایک ساتھ کے اندر جو ہے وہ ینگ بچوں کو کرزے دیے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبری تو گائز آپ لوگ نے حکومتی نمائندگان کی باتیں سنی ہیں تو حکومت پاکستان ہے جو ہے وہ کامیاب نوجوان پروگرام کی طرح کہی ایک یوت لون پروگرام شروع کی ہے جس کی اندر آپ کو پانچ لاکھ روپے سے پچیتر لاکھ روپے تک کے لون دیر جائیں گے اس میں سے کچھ ایسے لونز بھی ہوں گے جو کہ آپ کو بینہ سوت کی دیگر جائیں گے اگر آپ کوئی صحابی کاروبار کرنا چاہتے ہیں پولٹری کا لائف سٹاک کا یا پھر آئیٹی سیکٹر کے اندر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے ایک اچھی اپرچونٹی ہو سکتی ہے آپ اس کے اندر اپلائی کر کے جیسے وہ لون حاصل کر سکتی ہیں مزید کے بات یہ ہے کہ یہ آپ کو جو لون دیا جائے گا یہ فورٹی فائف ڈیس کے اندر اس اپلیکیشن کے اوپر جو آپ کو کام جو آپ لوگ اندرخواست دیں گی وہ پنتالیس دنوں کے اندر نبٹا دی جائے گی زیادہ آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا پہلے کامیاب یوان پروام کے اندر آپ کو بڑا بڑا لمبا ویٹ کرنا پڑا لیکن یہاں پہ ایسا کوش نہیں ہونے والا ہے پنتالیس دنوں کے اندر آپ کی درخواست نبٹا دی جائے گی اور صرف سو روپے فیس ہے وہ بھی آپ کی ناظرہ ویریفیکیشن کی فیس ہوگی اور اس کے بعد آپ لوگ جائے وہ اس کے لئے اہل ہو جائیں گے تو باقی تفصیلات ہم لوگ چل کے دیکھتے ہیں کہ کیسے کون کون کیا کیا کریٹری ہے اس کے لئے اور کیسے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں سو ویور سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ان کے افیشل فیس بک پیج پرائیم ریسٹر یوت پروگرام کے اوپر آ چکا ہوں اور یہاں پہ ان کی کل کی پوسٹ ہے تو یہاں پہ اس بات کو میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بالکل نہیں ہے کچھ پرانی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا یہ دیکھ سکتے ہیں کاروباری اور زری کرزہ سکیم پہلے اور دوسرے درجے میں شخصی زمانت سے ہی امیدوار کرز لے سکیں گے یعنی کہ آپ اپنی زمانت کی بیس پہ ہی یہ کرزہ حاصل کر سکتے ہیں میں ویڈیو بھی پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں یہ ان کی کل کی پوسٹ ہے اب آج آتے ہیں سٹیٹ بینک کی افیشل ویب سائٹ پہ اس کا سرکولر بھی جاری ہو چکا ہے جو کہ سرکولر نمبر بارہ ہے دسمبر بارہ دو ہزار بائس کو جاری ہوا تھا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے اندر الیجیبیلٹی گریالیٹیریہ کی کہ کون کون اس کے لیے اہل ہے ہر وہ بندہ جو پاکستانی ہے جس کے پاس پاکستانی سی این ای سی ہے اس کی عمر اکی سے پنتالی سال کے درمین ہے وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اور خاص کر آئی ٹی سیکٹرز کے لیے کچھ تھوڑی سی زیادہ چھوٹ دی گئی ہے جو بزنس ریلیمنٹ پرورام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایج کی جو حد ہے وہ اٹھارہ سال کر دی گئی یعنی کہ وہ وزید یعنی کہ اٹھارہ سال سے بھی وہ لوگ اس کے لیے اہل ہوں گئی وہ اپلائی کر سکتے ہیں چاہے وہ سمال ہو یا میڈیم دونوں کے لیے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں لون سائز کی تو جو لون کا سائز ہے وہ تین ٹیئرز کے اندر تقسیم گیا گیا ہے ٹیئر ون کے اندر آپ کو پانچ لاکھ تک کا لون دیا جائے گا ٹیئر ٹو کے اندر پانچ لاکھ سے پندرہ لاکھ تک کا لون اور ٹیئر ٹری کے اندر پندرہ لاکھ سے لے کے پچھتر لاکھ تک کا لون آپ کو دیا جائے گا بات کریں لون کی مدد کی تو آپ کو جو ٹی ون کے اندر جو پانچ لاکھ تک کا لون دیا جاتا ہے وہ تین سال تک کے لیے آپ کو ملے گا اس کے اندر جو آپ کی ایک ساتھ ہوں گی وہ ایکول تقسیم کر دی جائیں گی تین سال کے اوپر اور ہر منت آپ کو ایک جیسے قسط جب وہ پیک کرنی پڑے گی ٹیر ٹو اور ٹیر ٹری کے اندر آپ کو آٹھ سال کے لیے ایک ساتھ دی جائیں گی یعنی کہ آپ لوگ اس کو آٹھ سال کے اندر واپس کر سکتے ہیں یہاں پہ یوزر ریٹ بھی دیا گیا ٹیر ون کے اندر بالکل 0% ہے جو کہ ملہ سود کی دی جائے گا ٹیر ٹو اور ٹیر ٹری کے اندر آپ کو کچھ پرسنٹی چاہے ساتھ میں دینا پڑے گی بات کرتے ہیں سیکیورٹی سیکیورٹی ریکوارمنٹس کی بات کریں تو ٹیر ون کے اندر کلین ہونا چاہیے بندہ جنہی کہ اس نے پہلے کوئی لون نہیں لیا ہو اور اس کی پرسنل گرنٹی کے اوپر اس کو لون دیا جائے گا اس کے بعد ٹیر ٹو کے اندر بھی پرسنل گرنٹی کے اوپر اور ٹیر ٹری کے اندر جو بینک کی پلیسی ہے اس کے حساب سے آپ کو چلنا ہوگا بینک آپ سے جو بھی گرنٹی مانگے گا وہ آپ کو دینی ہوگی اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور بھی اچھی بات ہے کہ آئے کسٹمر جو ہے وہ ایک سے زائد یعنی کہ دو لونز کو ایک ساتھ اپلائی کر سکتا ہے ان کو لے سکتا ہے اور ان کی جو بیکسی بہم فانینسنگ ہوگی وہ پچھتر لاکھ روپے ہوگی یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک لون اس کو ملے پچھتر لاکھ کا تو دوسرا بھی پچھتر کا ملے گا ایسا بالکل نہیں ہوگا دونوں لون میں لاکھ کے میکسیمم پچھتر لاکھ تک آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی سیکٹر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی کاروبار کے لیے جیسے کہ لائف سٹاک پولٹری فیشر ڈیری فارمز کسی بھی طرح کا آپ کا کام ہو وہ آپ لوگ اس کے اندر کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے اہل ہیں تمام جو کمرشل بینکس ہیں اسلامی بینکس ہیں ان کو ایڈوائز کر دیا گیا ہے کہ وہ اس لون کا جلت سے جلت سٹارٹ کر دیں اور اس کو اپلائی کر دیں تو اس کا جو کریٹری ہے وہ سارا اون لائن رکھا گیا ہے اس کو آف لائن نہیں کیا گیا ہے تو آپ کو سارا کام اون لائن ہی کرنا ہوگا یہاں پہ وومنز کی اوپر بھی فوکس کیا گیا ہے جو اس کا کوٹ ہے اس میں پچیس پرسنٹ جو ہے وہ صرف وومنز کیلئے رکھا گیا ہے تو جو فیمل حضرات ہیں وہ بھی جو ہماری فیمل بینیں وہ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے واضح کر دیا ہے آن لائن اپلیکشن فرام آن پی ایم یوتھ پورٹل فار افیکٹیف مونیٹرنگ آن لائن اپلیکشن فرام اس فار افیکٹیف مونیٹرنگ تو یہاں پہ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ جو آن لائن اپلیکشن کا طریقہ کار ہے وہ زیادہ موثر ہے تو اس لیے جو یوتھ پورٹل اس کو بھی آن لائن رکھنے کی کوشش کی گیا اور یہ آن لائن ہی ہوگا آپ کو یہ سارا کام آن لائن ہی کرنا ہوگا اور یہاں پہ ایک بات انہوں نے کلیر کر دی ہے کہ یہ جو آپ کو درخواست دیں گے یہ پنتالیس دنوں کے اندر اندر اس کو نپٹا دیا جائے گا اس سے زیادہ نہیں لگے گے تو یہ آپ کی فیس بھی لگے گی ہنڈر پرسنٹ اس کے اندر نادرہ کی آن لائن ویریفیکشن ہوگئی کہ جو بندہ اپلائی کر رہا ہے وہ تھنٹے گیا یا نہیں ہے تو اس کی فیس بھی لگے گی جو کہ نقابلیں واپسی ہوگی اب بات کریں گے اس کے اپلائی کیسے کرنا ہے تو آپ کو پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرام کی افیشل ویب سائٹ پہ آ جانا ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو یہاں پہ آپ لوگ نے تین لائنز کے اوپر کلک کرنا ہے رائیٹ سائٹ کے اوپر اور اس کے بعد یہاں پہ پروجیکٹس میں آنا ہے اور پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اس کے اوپر آپ لوگ نے کلک کر دے رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگ نے اپلائی فار لون اس پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ اپنا آئیڈی کارڈ نمبر لکھیں گے آپ لوگ اس کے بعد ایشیو ڈیٹ لکھیں گے تو یہاں پہ آپ کی ویریفیکشن ہو جائے گی کہ یہ بندہ پہلے لون لے چکا ہے یا نہیں لے چکا تو یہ کنفرم ہو جائے گا تو یہاں پہ میں یوزر مینویل اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو اس طرح کا آپ کے سامنے پیجز کھولنا سٹارٹ ہو جائیں گے جیسے کہ یہ ہے تو اس کے اندر یہ فارم ہوگا جو کہ نان سٹیپس کے اندر ہوگا تو اس کے اندر پہلے کے اندر آپ کو اپنی اپدائی معلومات یعنی کہ آپ کے بارے پہلے 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 پہل لیکیشن جیس کو ساب میٹ کر دیے جائے گا تو یہاں پہ حوالہ جاتی ساری چیزیں آپ لوگ پاس پوجود ہوں گی تو یہاں پہ آپ لوگ اس پیج پہ آ جائیں گے یہاں پہ اس پیج پہ آپ کو یہاں پہ یوزر مینول اردو اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا فارم آ جائے گا ہر کھانے کے ساتھ اس کی تفصیل بیان کی گئے کہ یہاں پہ اگر لکھا ہوئے اونر ایکویلٹی اپنے ذاتی وسائل سے کاروبار پر لگا جانے پر رقم کی درج کریں اس کھانے اپنے کاروبار کی مہانہ آمدین روپے میں درج کریں تو یہاں پہ اردو کے اندر وہ آپ سے آپ کو سب کچھ تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں تو یہاں پہ میرا بتانا بالکل ضروری نہیں ہے آپ یہاں سے اسے دیکھ کے آسانی سے اس کو مکمل کر سکتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بزنس ویڈ علی کو سبسکرائب کرنا مت پولے گا بہت شکریہ